بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہائیت رہن والا ہے ہم فیزکس کا یونٹ فور کر رہے ہیں ترننگ ایفیکٹس آف فورسز آج ہم اس میں ٹورک کے بارے میں بات کریں گے ٹورک کو اردو میں پیچا کہتے ہیں ٹورک is a measure of the force that can cause an object to rotate about an axis آپ کو پتا ہے کہ پیچا جب کوئی ہم فورس لگاتے ہیں تو وہ کسی بھی چیز کو گھما دیتی ہے اس کے axis کے around تو یہ وہ فورس ہے جو ایک چیز کو گھول گھما دیتی ہے کیسے ٹورک is what causes an object to acquire angular acceleration angular acceleration یہ کہ وہ acceleration جو ہوتی ہے وہ زاویے کے around ہوتی ہے سیدھی نہیں ہوتی اس سے پہلے ہم نے linear acceleration پڑا تھا کہ وہ object speed پکڑتا ہے straight line میں لیکن یہ along a angle acceleration ہوتی ہے ٹورک is a vector quantity ہم نے پہلے بھی اسباق میں پڑھ چکے ہیں کہ جو vector quantity ہوتی ہے اس کی دو چیزیں ہوتی ہیں اس کا magnitude بھی ہوتا ہے اور direction بھی ہوتی ہے تو ٹورک is a vector quantity اس کا magnitude بھی ہے اور اس کی سمت بھی ہوتی ہے اب ہم کچھ examples دیکھتے ہیں آپ روزمرہ life میں یہ دروازہ کھولتے ہیں بند کرتے ہیں when we open our close our door by pushing our pulling it یا ہم اس کو اپنی طرف کھینچتے ہیں پل کرتے ہیں یا پھر ہم دروازے کو push کرتے ہیں اور اس طرح ہم کھولتے ہیں اور آپ نے دیکھا ہے کہ دروازہ کھول جاتا ہے لیکن اس کی جو movement ہے جو اس کی حرکت ہے وہ کہاں پہ ہو رہی ہوتی ہے push or pull turns the door about its hinge or axis of rotation جہاں پہ دروازہ hinge جو ہے اس کا جو قبضے ہوتے ہیں ان کے ساتھ وہ fix ہوتا ہے تو وہ اس کا axis of rotation ہوتا ہے کیونکہ اس کے hinge کے around جو دروازہ ہے وہ حرکت کرتا ہے push or pull turns the door about its hinge or axis of rotation the door is opened or closed due to the turning effect of the force acting on it جو ہم دروازہ بند کرتے یا کھولتے ہیں تو اس کا turning effect of force ہوتا ہے یعنی force گھماتی ہے اس کو اور اس وجہ سے دروازہ کھولتا اور بند ہوتا ہے امید ہے آپ کو talk کی سمجھ آگئی ہوگی تو اللہ تعالیٰ کے آگے بھی turn to Allah before you return to Allah ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف اپنے متوجہ ہونا چاہیے ایک دن اللہ کے سامنے تو ہم نے جانا ہی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے سب سے بڑا گناہ نا امیدی ہوتی ہے میری رحمت سے مایوس نہ ہونا جب بھی تمہیں خیال آئے کہ تم غلط رستے پی ہو تو اپنا روح اللہ کی طرف موڑ لو اللہ رب بے کائنات ہے ہمیں صحیح توبہ کی توفیق دے لیکن ہم توبہ کیسے کر سکتے ہیں اس پر قائم کیسے رہ سکتے ہیں جب ہم قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے قرآن مجید کے کچھ حقوق ہیں جن میں تلاوت کرنا اس پر سمجھنا تدبر کرنا عمل کرنا ایمان لانا اور پھیلانا ہے تو ہم قرآن کی نشانیوں پر غور و فکر تب ہی کر سکتے ہیں جب ہم اس پر سمجھ کر پڑیں پیارے بچوں آج سے اپنے اوپر لازم کر لیں کہ آپ نے قرآن مجید کو ترجمے سے پڑھنا ہے اپنے رب کو جاننا ہے اللہ کے ساتھ اللہ سے دوستی کرنی ہے A rigid body is the one that is not deformed by force or forces acting on it rigid body یا غیر لچکدار جسم وہ ہوتا ہے جس پر کوئی force عمل پذیر ہو تو اس کی شکل تبدیل نہیں ہوتی اس کو rigid body کہتے ہیں یعنی غیر لچکدار جسم The rigid body rotates around a line is called axis of rotation rigid body جو ہوتی ہے وہ ایک line کے round rotate کرتی ہے جس کو axis of rotation کہتے ہیں forces that produce turning effects are very common اگر ہم دیکھیں کہ جو forces turning effect produce کرتی ہیں وہ بہت عام ہے مثال کے طور پہ turning pencil inner sharp آپ سب students ہیں آپ میں بہت طفعہ pencil sharp کی ہوگی تو آپ دیکھیں کہ جو force ہے وہ pencil کے اوپر ایکٹ کرتی ہے اسے turn کرتی ہے گھوماتی ہے جس سے وہ sharp ہوتی جاتی ہے نکیلی ہوتی جاتا سکھا turning stop of a water tap آپ نے اپنے گھر میں جو نلکہ ہے اس کا بھی knob جو ہے اس کو بند کر کے turning effect of force ہے آپ نے اس کو گھومایا ہوگا تو وہ بند ہو جاتا ہے کھولنا ہو تو ہمیں تھوڑی سی force apply کرنی پڑ تھی ہے اسی طرح turning door knob ہم دروازے کے اوپر knob یا handle لگا ہوتا ہے اس کو ہم turn کرتے ہیں تو جو ہے وہ unlock ہو جاتا ہے تو اس سے ہمیں یہ پتا چلا the turning effect of a force is called torque or moment of the force کہ turning effect کسی بھی طاقت کا ہوتا ہے اس کو torque کہتے ہیں یا moment of the force کہتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ why is the handle of a door fixed near the outer edge of a door آپ نے دیکھا ہوگا کہ عام طور پہ دروازے کا handle جو باہر والا کنارہ ہے اس کے اوپر ہی کیوں لگا دروازہ کھولنا اور بند کرنا آسان ہوتا ہے we can open our close our door more easily by applying force at the outer edge of the door rather than near the hinge hinge کے قریب ہو ہمیں زیادہ force لگانی پڑتی ہے جتنا دور ہوگا اتنا آسانی سے دروازہ کھلے گا thus location where the force is applied to turn body is very important اس لئے وہ جگہ جہاں پہ force apply کرتے ہیں اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے اب ہم ایک اور common example لیتے ہیں آپ نے spanner are used by mechanics to loosen or tighten or nut or bolt آپ نے گھر میں بھی کبھی کوئی سخت چیز کھول نہیں ہو ہم میں اگر ہم spanner use کرتے ہیں یا اپنے mechanics کے پاس بھی اوزار دیکھے ہوں جن سے وہ پیچ کستے اور ان کو کھولتے ہیں the turning effect of force is different in two cases اب یہ ان کی length فرق ہے spanners کی تو ان میں جو force use ہو رہی ہے وہ بھی different ہو گی جو لمبا spanner ہے اس پہ کم force use کرنی پڑے گی اور جو چھوٹا spanner ہے اس پہ زیادہ force use کرنی پڑے گی اب ہم دیکھتے ہیں کہ what is line of action کہ جب ہم turning effect of forces کی بات کرتے ہیں تو line along which of force acts is called line of action of the force جس line what is the moment arm تو اگر ہم اسی example کو لیں جس میں ہم نے line of action دیکھا ہے تو آپ دیکھیں force جو ہے line of action کے along work کر رہی ہے تو جو body ہے وہ axis of rotation پہ گھونتی ہے تو جو perpendicular ہم line of force سے draw کرتے ہیں اس moment arm کہتے ہیں اور اس کا distance l ہوتا ہے the perpendicular distance between the axis of rotation and the line of action is called moment arm the torque depends upon the force f and the moment arm l of the force پیچھے کا انثار force f اور اس کے بازو l پر ہوتا ہے یعنی اگر force زیادہ ہوگی تو بھی torque زیادہ ہوگا اگر distance زیادہ ہوگا تو بھی torque زیادہ ہوگا torque کا formula ہے t is equal to f into l یعنی force torque is a product of force and length moment arm کی length کے اوپر اس کی product depend کرتی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا unit کیا ہے ایسی unit of torque is newton meter جو torque کا ایسی unit ہے وہ newton meter ہے newton جو ہے وہ force کا unit ہے اور جو length ہے arm length ہے وہ meter میں میرے کرتے ہیں اس لیے یہ newton meter ہے ایک newton meter کیا ہوتا ہے a torque of one newton meter is caused by a force of one newton acting perpendicular to the moment arm one meter long ایک newton force ایک meter لمبے moment بازو پر عمل پذیر ہو تو پیچہ ایک newton meter ہوگا اب ہم یہ example دیکھتے ہیں a mechanic tighten nuts of a bicycle using 15 centimeter long spanner by exerting a force of 200 newton find the torque that has tightened it تو ایک mechanic جو ہے وہ nuts bicycle کے tighten کر رہے using a 15 centimeter long spanner اور using a force of 200 newton تو ہم نے اس کا torque معلوم کرنا ہے اب ہم پہلے دیکھ چکے ہیں کہ ہم length کو میٹر میں بیئر کرتے ہیں تو یہ 15 centimeter ہے تو ایک میٹر میں 100 سنٹی میٹر ہوتے ہیں تو ہم اس کے پہلے unit change کریں گے تو ہمارے پاس 0.15 میٹر آجائے گا ہم فارمولا torque is equal to f into l اس میں values پلیس کریں گے اور ان کو simplify کریں گے تو ہمارے پاس اس کا انصر آجائے گا 30 newton میٹر کیونکہ اشاریہ جب ہم اڑائیں گے تو 0 100 کی 200 کی 0 سے کر جائیں گے اور 15 2 are 30 امید آپ کو لیسن پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں